اسلام علیکم ناظرین ناظرین آئیے پہلے شیخ رشید کا ویڈیو پیغام دیکھتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں پاکستان کے چوک اور چراہے کا بھی زامن ہے اور اگر ایک سازش کے تحت پاکستان کے فوج کے خلاف بات کی جائے تو شیخ رشید کو یہ قبول نہیں ہے نے ان کو بتایا بھائی آپ کے خلاف بڑی نفرت ہے یورپ جائیں گے جہاں جائیں گے دنیا کے جس ملک میں یہ جائیں گے وہاں ان کو گندے انڈے پڑھیں گے اور ٹوماٹر پڑھیں گے جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ کی شکل سے لوگوں کو نفرت ہے آپ بھی ٹریپ ہو گئے ہیں پھر کہہ رہا ہوں آپ بھی ٹریپ ہو گئے ہیں کہاں گئی آپ کی مقبولیت آپ بھی ٹریپ ہو گئے ہیں آپ نے نظر نہیں آنا اگر عمران خان نہیں ہے تو پھر آپ بھی نہیں ہے پھر رہے گا نام اللہ کا ہوگا وہ جو اللہ کو منظور ہے ہر گھر میں اس وقت ہر گھر میں پاکستان ڈنٹر ہے پینٹر ہے ویلڈر ہے فوجی ہے مکینک ہے درزی ہے دھوبی ہے صحافی ہے ٹریڈر ہے چھوٹا دکاندار ہے ہر آدمی یہ سمجھتا ہے خواہ اس کا تلقہ داروں سے ہی کیوں نہ ہو ان کے گھروں میں سمجھا جاتا ہے کہ عمران خان سے زیادتی ہوئی ہے سو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں جی ہماری خواہش ہے کہ احلات بہتر ہو جائیں تمام اداروں سے احلات بہتر ہو جائیں تمام اداروں سے ہمارا ہماری پاکستان کے کسی ادارے سے لڑائی نہیں ہے اور ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور ہر پاکستانی کا فرض ہے کھڑے ہو لیکن جو عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جس طرح اس کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے اس کو تنہا چھوڑنا بھی بددیانتی ہے اس کو بھی تنہا چھوڑنا جو ہے وہ بشرمی ہیں اور میرا سارا شہر جو ہے اس بات پر میرے ساتھ ہے کہ میں ایسے کڑے وقت میں عمران خان کے ساتھ ہوں میں بزدل آدمی نہیں ہوں سارے کان کھول کے سوننا جیل میری سسرال ہے ہتکڑی میرا زیور ہے اور میری شاتھی شہادت کے جذبے سے سرشار ہے اور میں اسلام کا صفائی ہوں ناموس رسالت کا صفائی ہوں اور جو یہ بکواس بند کر دیں تو آپ ان کو مہربانی ہوگی اور کھڑا رہوں گا چٹان کی طرح عمران خان کے ساتھ اس وقت عمران خان کو چھوڑنا بددیانتی ہے مجھے اپنی فوج پر فخر ہے پر میں عمران خان کے ساتھ سیاست میں کھڑا ہوں اب کیونکہ عمران خان پر برا وقت ہے عمران خان کو ایسے وقت میں چھوڑنا میرا شہر اس کو غداری سمجھتا ہے بے شرمی سمجھتا ہے میں نے کسی کو دھوکے میں نہیں رکھا نہ عمران خان کو رکھا نہ اپنے اداروں کو رکھا اداروں کو کہا کہ عمر کے اس حصے میں آ چکا ہوں کہ اس وقت عمران خان کو چھوڑنا جو ہوگا نا وہ بددیانتی ہے فوج کے ساتھ ہوں ساری زندگی ان کو سمجھ ایک قوم چاہتی ہے کہ ایک فیر الیکشن ہو جائے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں پاک فوج کے ساتھ ہوں تو میں ایسے موقع پہ عمران خان کا ساتھ میں عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہوں چاہے میں مارا جاؤں اور اس گندے آدمی سے تو نہیں میں مارا جاتا اس چمگادر کی شکل والے سے تو نہیں مارا جاتا منحاج القرآن پہ گولیاں مارنے والے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے نہیں چھوڑیں گے یہ تو ناظرین آپ نے شہرشید کی بات چیز سنی انہوں نے جنب باجوہ صاحب کی جو فرانس میں بیزتی ہوئی ہے انسلٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں انہوں نے بات کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ باجوہ صاحب آپ گندے ہو گئے ہیں اور آپ جس ملک میں بھی جائیں گے جس دنیا کے جس کونے میں جائیں گے وہاں پر آپ کا گندے انڈو سے استقبال ہوگا اور شہر صاحب کی بات تو واقعی سچ ہے کہ انہوں نے کہا بھی تھا اور بالکل ایسا ہی ہوا ہے تو یہ تھا جناب شہر شیر صاحب اجازت دیجئے اللہ حافظ